بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید میں روزے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا حق میں ربانی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب عللہ الذین من قبلكم جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے کس لیے فرض کیے گئے روزے کا مقصد کیا ہے فرمایا کہ لا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ رہیزگار بن جاؤ روزہ رکھ کے رب کی عبادت کر کے رب کا قرب حاصل کر لو یقینا روزہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے بڑی مشکت کا اور مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے رب کے حکم کے مطابق حلال چیزوں کو بھی انسان چھوڑنے پر امادہ اور تیار ہو جاتا ہے اور سارا دن رب کی عبادت میں گزارتا ہے روزہ رکھ کے بھوک کی شدت پیاس کی شدت میں سارا دن گزارتا ہے لیکن مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے روزے کو زائے کر بیٹھتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی مساجد کے ائمہ سے اور علماء سے روزے کے مسائل سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کما حق کو ہو روزے کی ادائیگی ممکن ہو سکے ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ رمضان کے روزے جب ہم رکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول کر کچھ کھا پی بیٹھتا ہے اس کو بالکل بھی یاد نہیں رہتا شاید کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ تب ہی افطار کر لیتا ہے اور باقی دن جو ہے وہ اپنا بغیر روزے کے گزارتا ہے تو اس بارے میں شریعت متاہرہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے اس کو روزہ بالکل بھی یاد نہ ہو تو فرمایا کہ یہ اپنے روزے کو پورا کرے رب العالمین اس کے روزے کو قبول فرمائے اس پر دلیل آقا ادوالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کریم آقا ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من نسی وہو سائم فاکلا او شریبا فرمایا کہ جس شخص نے سائم نے یعنی روزے دار نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ حضور نے فرمایا یہ شخص اپنے روزے کو پورا کرے کیوں فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ فرمایا کہ یہ شخص بھولا نہیں ہے بلکہ رب تعالیٰ نے اس کو بھولا کر کھلا بھی دیا ہے اور پلا بھی دیا ہے تو اے ایمان والو اس حدیث پاک سے شریعت متحرہ کی روح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس شخص کو بلکل بھی یاد نہ ہو وہ بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کو اپنے روزے کو پورا کرنا چاہیے اور رب تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے روزہ رکھ کے بھی اسے کھلا بھی دیا ہے اور پلا بھی دیا ہے اور اپنے کرم سے اس کے روزے کو قبول بھی فرما لیا ہے پروردگار عالم ہمیں رمضان کے مسائل سمجھنے کی توفیق اکا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَلِيِّ الْأَغْزِونَ